راستری پوشن مہا کے انترگت شیوپوری جلے میں ویود جاگرکتا گتی ویدھیاں ہو رہی ہیں یہاں کے کرشی ویگیان کی اندر میں پندرہ ستمبر سے تیس ستمبر تک ملیٹس مہت سف منائے جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت کسانوں اور چھاتروں کو موٹے انالجو کو لکھر جانکاری دی جا رہی ہے ملیٹس مہت سف کے انترگت ویبھن جاگرکتا کارکرم آیوجت کیے جا رہی ہیں اس کے انترگت جاگرکتا ریلی فصل پردرشن کے علاوہ موٹے انالجو کی پردرشنی لکھا کر اس کے فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کرشی ویگیان کی اندر پر اس خریف سیزن میں ملیٹس فصل سنگرہ لئے کے تحت آٹھ سے دس طرح کے موٹے انالجو کا اتپادن کیا گیا ہے اس کے اتپادن اور اس کے اپیوگ سے ہونے والے شارر اقلاب بھی سمجھائے جا رہے ہیں شیوپوری جلے میں قریب بیس ورش پہلے موٹے انالجو کا بھرپور اتپادن لیا جاتا تھا لیکن زیادہ تر کسان موٹے انالجو چھوڑ کر اب گیہوں و دوسری انیہ فصلوں کا اتپادن کرنے لگے ہیں ایسے میں کیندروہ پردیش سرکار دورہ چلائی جا رہی موٹے انالج اتپادن پروتسہن یوجناوں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری دی جا رہی ہے جس سے موٹے انالجو کو پھر سے بڑھاوا دیا جائے اسی کرم میں سال دوہزار تیس انتراسٹریہ ملیٹس ورش کے روپ میں منایا جا رہا ہے جس کا نیترت وہ بھارت کو ملا ہے اسی کے تحت کروشی ویگیان کیندر شیوپوری پر پندرہ ستمبر سے تیس ستمبر تک ملیٹس مہتصف منایا جا رہا ہے اس کا مقصد کسانوں و یوہا ساتھیوں کا موٹے انالج اتپادن کی طرف دھیان کیندرت کرنا ہے ملیٹس ورش دوہزار تیس کے کرم میں کرشی ویگیان کیندر شیوپوری بھی جلے کے پرپیکش میں ایسی فصل ہیں جو ملیٹس سمو میں آتی ہیں جس میں جوار باجرہ کودو کٹکی رامدانہ اور یہ ساری فصلوں کا فصل سنگرالے لگایا ہوگا ہے جس سے ہمارے جو کسان بھائی نئی پیڑی جو بھول گئی ہیں انس کو دیکھ کے روبرو ہو سکیں اور خاص طور سے ہم نے اس کو ملیٹ مہتصف کا نام دیا ہے پندرہ ستمبر سے لے کے تیس ستمبر تک ملیٹس کی مہتتا شریر کے لیے پوشن کے لیے شریر کے لیے اور یوباؤں کے لیے بچوں کے لیے بجرگوں کے لیے سبوں کو بتلاتے ہوئے اتپادن تقنیق کے ساتھ پرسنسکن کی جانکاری دی جا رہی ہے اور جو کسان بھائی چھک ہیں ان کو آنگے کے لیے بی جی آئی سی جانکاری کے لیے بھی ہم چھنیت کر رہے ہیں تاکہ جو کسان آنگے کچھ حصے میں ملیٹس لگانا چاہتے ہیں وہ جانکاری کا پرچار پرسار کر رہے ہیں میں اور کسان بھائیوں سے انروت کرتا ہوں یادی آپ کو کرشی بھگین کے اند پر آنا آ سکتے ہیں آئیے اور ملیٹ محصب کے دوران آپ ملیٹ فصلوں سے روبرو ہو سکتے ہیں پہلے جوار کتے میری پیتے تو آدمی بیمار بھی نہیں ہوتے اور اب آپ کے نئے بچے جوار کے لیے کھاتے نہیں جا اور جیسے نئے اتپادن ہو رہی ہے گیا ان کی تو ساری دمائیاں گر رہی ہیں اور بیماری سب سے زیادہ پہل رہی ہے اب بلکل جوار اور بھائی رہ بھونگے بلکل جو بتایا کسی بھی گان سے کہ اب جیسے موٹی پسل کرو جوار کرو بھائی رہ کرو دیسی مونگ بھی کرو اڑا دی بھی کرو اس سے بیماری کم آئے گی دیکھیں پہلی بات تو ہی کہ ہم نے جو ملیٹ سے جو ہے ہم نے کتابوں میں پڑھے تھا انہیں دیکھا بھی سنگرالہ میں اور ان کو پیچان بھی کیے کیونکہ بہت آبشک ہونے لگے آج کل ہمارے لیے اس میں نیوٹریشن بیلیو بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پہلے کے سامنے لگا جاتے تھے اب تو بہت کم ملتے ہیں لیکن اب جو مہت سب کے دورہ اس کو پھر سے بڑھایا جا رہا ہے یہ ہمارے دوانتراشتی مہت سب بڑھ سمنایا جا رہا ہے جس سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کسان کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں سب کچھ یہاں پہ بیوستہ پوری ہے موسیقی